کنگنا راناٹ کے خلاف ایک اور کیس درج جاوید اختر نے کنگنا پر مانہانی کا کیس کیا ہے کنگنا راناٹ پچھلے کچھ مہینوں سے لگتار ویبادوں کا سامنا کر رہے ہیں اکتوبر میں جہاں ان کے خلاف کرناٹکا کی تمکر کی عدالت میں ایک اور ممبئی مہاراشترا میں دو کیس درج ہوئے تھے وہی اب جاوید اختر نے بھی ان پر مانہانی کا مقدمہ دائر کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جاوید اختر نے کنگنا پر یہ مقدمہ کنگنا کے اس بیان پر کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جاوید اختر نے کنگنا کو اپنے گھر بلا کر دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ ریتک روشن سے معافی مانگیں آپ کو بتا دیں کہ کنگنا راناٹ اور ریتک روشن کے ریلیشنشپ تقریباً چار سال تک رہی ہے خبر یہ ہے کہ اس لڑائی کے لیے جاوید اختر پوری طرح سے کمر کسے ہیں اور کوٹ سے اس بات کا فیصلہ ہونا ہے بہار ہی سمجھوتے کی بات کرنے کے لیے جاوید اختر سے کہا گیا تھا لیکن اس بات پر وہ بالکل تیار نہیں ہے تو کیا ایسے میں کنگنا کی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں؟ ایک انٹرٹینمنٹ پورٹل کی ریپورٹ میں جاوید اختر سے جڑے سورس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جاوید اختر کی طرف سے کسی طرح کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی کہا جاتا ہے جاوید اختر کافی نعم صوبہ ہوکے ہیں اور کافی سہنشیل بھی ہیں لیکن یہ سب کافی لمبے وقت سے چل رہا ہے جاوید اختر نے اب کنگنا راناٹ کے خلاف مانہانی کا کیس کیا ہے جو کہ کوٹ میں کھل چکا ہے اور جاوید صاحب اس لڑائی کے لیے تیار ہے عدالت کے باہر سیٹلمنٹ کرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا آپ کو بتاتے ہیں آٹھ مہینے پہلے کنگنا کی بھیان رنگولی نے بھی جاوید اختر پر کنگنا کو دھمکانے کا الزام لگایا تھا اور اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو لے کا ٹویٹ بھی کیا تھا یہ تب کی بات ہے جب جاوید اختر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ فاسی بادیوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے فاسی بادی صرف ایک سوچ ہے اور یہ سوچ کر ہم اوروں سے الگ ہیں اور ہماری ساری پریشانیاں ان لوگوں کی وجہ سے ہیں جب ہم دوسروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو یہ فاسی بادی ہوتا ہے تو رنگولی نے کہا تھا کہ مہیش بھٹ نے کنگنا پر چپل پھیکی تھی کیونکہ اس نے ان کی فلم میں سوسائیڈ بامبر کی بھومی کا نبھانے سے منع کر دیا تھا اور جاوید اختر پردھان منتری کو فاسی بادی کہتے ہیں چاچا جی آپ دونوں کیا ہیں کنگنا رنوٹ اور ریتک روشن کے بیچ ریلیشنشپ 2009 سے 2013 تک چلی بریک اپ کے بعد 2016 میں ایک شو میں کنگنا نے ریتک کو سلی ایکس کہا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ثبوت کے طور پر ان کے پاس وہ میل ہیں جو ریتک نے ان کو ریلیشنشپ کے دوران کیے تھے اس پر ریتک نے کنگنا کے خلاف ممبئی کرائیم برانچ میں کمپلین دج کرائی تھی حالانکہ بعد میں اس کیس کو بے نتیجہ ہی بند کر دیا گیا تھا اس وقت ممبئی کرائیم برانچ کے جوائنٹ کمیشنر سنجیس سکرینہ نے کہا تھا کہ ریتک کی آئیڈی سے کسی طرح کی میل نہیں ملے اور اب جاوید اختر پر کنگنا کو لگائے گئے الزاموں کو لے کر جاوید اختر نے کنگنا پر مانحانی کا مقدمہ درج کیا ہے اور باہر کسی طرح کے سیٹلمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں ایسے میں کیا آپ کنگنا رنوٹ کی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے